آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے اور اس تقریر میں انہوں نے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمن کے علاوہ ان تمام سیاستدانوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جو کہ فضل الرحمن صاحب کے کنٹینر پر کھڑے تھے اور انہوں نے وہاں پر تقریریں کی اور اس تقریر کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں شیدگی بڑے گی یا کم ہوگی اس سوال کا جواب تو ہم سب کو پتا ہے لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب ایک قومی ڈائلاغ کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایسی تقریروں کے بعد بھی کسی قومی ڈائلاغ کی گنجائش موجود ہے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی عدالت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے آج وزارت داخلہ نے ان کو باہر جانے کی بقاعدہ اجازت دے دی ہے تو جب نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں مسلم لیگ نون کا کیا کردار ہوگا بہت سے اہم معاملات ہیں اس پہ گفتو کرنی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چوزری طارق مشیر چیما صاحب وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور ان کے ساتھ ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آہ پیپلز پارٹی کے سینیر رہنما اور بلاول بٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہیں اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ مسلم لیگ نون کے رکن قوم اسمبلی سابق وزیر بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجا صاحب آہ تارق مشیر چیما صاحب آج جو وزیراعظم صاحب کی تقریر تھی بڑی کمپریہنسیو تقریر تھی تو اس تقریر میں جو انہوں نے بلاول بٹو زرداری صاحب کی نقل اتاری ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے ان کی پاپولارٹی میں اضافہ ہوگا اور اگر بلاول صاحب بھی جواب میں ویسی ہی ایک نقل اتار دیں تو ہماری ہماری سیاست کدھر جائے گی امیر صاحب گزارشے ہے اس کا بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں کہ اس کا کیا ریکشن ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ تقریر انہوں نے کیا ہے بلاول بٹو کے ترجمان یہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان ہوگا وہ اس بات کا ضرور جواب دے گا کہ اس کا کیا ریکشن ہوگا پاپولارٹی میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا میں آئی کانٹ کمنٹ آم دستے ہیں ٹھیک ہے چیمہ صاحب ہم آپ کے جب بات کا آپ کے خیالات کا احترام کرتے ہیں میں کوئی زمنی سوال نہیں کرتا ڈریکٹ آپ کی طرف چلائیتا ہوں جناب محترم مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کیا بلاول صاحب جواب میں ایسی نکل اتار سکتے ہیں دیکھئے ایک تو میر صاحب چیخوں کی شدت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تکلیف کتنی بڑی ہے کہ جو پچھلے ہفتے دس دن میں اس حکومت پر اور وزیراعظم صاحب پر جو گزری ہے اور اس گزرنے کے نتیجے میں جو جو انہیں جو ریٹورک تھا ان کا جو نیریٹیو تھا اس کی اوپر کیسے انہیں کامپرمائز کرنا پڑا ہے کہتے تھے کہ میں کسی کو باہر نہیں جانے دوں گا میں یہ نہیں کرنے دوں گا میں وہ نہیں کرنے دوں گا اور پھر نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے اور صرف یہ ہی نہیں بات ابھی جب مزید کھلے گی جیسے مولانا نے کہا باہر جانے کی اجازت تو کوٹ نے دیا نا جیسے مولانا نے کہا یہ باتیں مزید کھلیں گی تو پتا چلے گا کہ اور کیا کیا کچھ ان سے لے لیا گیا ہے اور کیا کیا شاید کوئی چیز ہی شاید ہی کچھ ان کے پاس باقی بچی ہو لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں امیر صاحب کے اس طرح عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مایوب سے انہوں نے گفتگو کی تھی جب انہوں نے رائیونٹ کے قریب جلسہ کیا تھا ہماری سیاست کے اندر تلخیاں پیدا کرنے میں عمران خان صاحب کا بڑا کردار ہے ہم ایک دوسرے کہ سیاسی مخالف ضرور ہیں لیکن اگر وہ سیاسی مخالفت کو اس لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر زبانوں ایک طرف رکھ دی جائیں اخلاقیات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو پھر ہم بھی ایسی گفتگو کر سکتے ہیں کہ جس گفتگو کے نتیجے میں شاید وہ اپنا چہرہ دکھانے کے بھی قابل ہے ملاون صاحب نے تو کہہ دیا نا تم ایک ستر سال کے بڑے ہو لیکن وہ بھی انہوں نے اس اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی جس طرح کی گفتگو ماضی میں یہ موصوب فرما چکے ہیں وزیراعظم صاحب اور بات کرتے ہیں مدینہ کے ریاست کے سربراہ ہونے کی تو یہ فیصلہ تو آلٹیمیٹلی اس ملک کے عوام نے کرنا ہے جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ان کی یہ گفتگو سنی کہ آیا یہ گفتگو ایک ریاست مدینہ کے سو کال سربراہ کے لبز زبان سے نکلی ہوئی ہے جو الفاظ تھے یہ کس میار پر پورا اترتے ہیں گفتگو ہم بھی کر سکتے ہیں ہم بھی توجہ دلا سکتے ہیں کہ جناب جو امریکہ کی ایک کوٹ کے جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی اوپر بھی ذرا نظر ثانی کیجئے میرا حال ہے یہ بہت ذاتی بات ہے اس کو رہنے لے تو اب میرے خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو خود اس چیز کی اوپر تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے وزیراعظم ہے جیسے بھی بنے بن گئے اب وہ اس کرسی پہ موجود ہیں اس کرسی کے بھی کچھ تقاضے ہیں چلیں اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں تلخیاں پیدا ہو تو ٹھیک ہے پھر ہم تلخیاں پیدا کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے بھی صبر کا انتہان جو ہے مرسد شاہ نواز راجہ صاحب آج وزارت داخلہ نے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی بقاعدہ اجازت دے دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو بھی مخاطب کر کے ایک مطالبہ کیا ہے اذر آپ سنیں وہ کیا مطالبہ کیا ہے ہمارے ذہین چیف جسٹس ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس خوصہ کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہیں پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہماری تاریخ رہی ہے یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں بریف کیس پگڑھ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارق کروا دیا ججز کو بریف کیس لگا کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا میں دونوں عظیم ججز ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں یہ رانجل صاحب بڑا جائز ایک مطالبہ نہیں ہے کہ پرسیپشن کو ٹھیک کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھوائے جاتے ہیں تو وہ جسٹس قیوم کو جو ایک ٹیلی فون کیا تھا شباز شریف صاحب نے شاید اس طرف اشارہ ہے اور دوسرا جو سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان پر حملہ ہوا تھا اس طرف اشارہ ہے تو ہماری تاریخ میں ایسے واقعات تو ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بڑا صحیح مطالبہ کیا دیکھئے موصوف خود بھی ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک عدالت کے بالکل آتے میں اسی طرح شور مچاتے ہوئے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے ان کے کارکنوں کی ایک ویڈیو بھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کچھ زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں ہے تھوڑا ہی عرصہ پرانی بات ہے لیکن میں آپ کو ایک بات حامل صاحب کروں گا کہ دیکھیں بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی میں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں کہتا ہوں کہ میں تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں لیکن میں ان کی کہیں پہ بھی مثال کہیں پہ بھی کوئی چیز دینے سے پہلے میں کہوں گا میں تو اتنا گناہگار ہوں میں تو ذکر بھی نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ذات کا ہستی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ان کو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے سے مثال شروع کرتے تھے پہلے وہ اپنے آپ پر عملی طور پر کوئی کام کرتے تھے پھر وہ صحابہ اکرام کو بتاتے تھے کہ یہ یہ میں نے خود سے شروع کیا اپنے گھر سے تو جس طرح انہوں نے آج بات کی کہ ایک قریش خاندان قبیلے کی ایک لڑکی کی مثال دی کہ قریش خاندان کی لڑکی کو جب سزا ملنے لگی تو قریش قبیلے کی لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو قریش قبیلے کی لڑکی ہے یہ بکول عمران خان صاحب تو انہوں نے آگے سے عمران خان نے یہی کہا کہ پھر آگے سے یہی اس وقت بات کہی گئی کہ قریش قبیلے کی بچی کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک عام آدمی کی بچی کے لیے اب میں آپ کو حامد صاحب بڑی انٹرسنگ بات بتاتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس پاکستان سے خوصہ صاحب سے اور متوقع چیف جسٹس جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور پاکستان میں ایک ایسا قانون لے کے ہیں جو غریب اور امیر کے لیے ایک انصاف کا نظام دے تو ہمارے پاس تو بیسٹ کیس ہے پھر شروع کریں وزیراعظم صاحب ریاستہ مدینہ کی مسال کی اوپر چلتے ہوئے اپنے گھر سے اتصاب شروع کریں اور فورن فنڈنگ کیس جو کہ الیکشن کمیشن میں پچھلے چار سال سے ڈلے کا شکار ہے اس میں خود اپنی سیاسی جماعت سے کہیں تحریک انصاف کو کہ ان کے وکلا جا کے اب سکروٹنی پہ کوئی اتراز نہیں کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں کوئی درخواست نہیں ڈالیں گے اور اپنی سکروٹنی کا جو عمل ہے اس کو پندرہ دن میں مکمل کروائیں گے تب یہ ریاستہ مدینہ کی مسال دینے دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو اگر ریاستہ مدینہ کی مسال دینی ہے تو پھر اتصاب شروع کرے پندرہ دن میں تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کیس میں اگر سکروٹنی ہو جاتی ہے تو میں کہوں گا جو آج عمران خان نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کو مخاطب کر کے اگر عمران خان وزیراعظم نے یہ بات کی ہے تو وہ سوہ موٹو لیں اور وہ الیکشن کمیشن ایک زادہ دار ہے لیکن وہ ایک اس کا وقت تعیون کر دیں کہ وزیراعظم نے مجھے کہا ہے کہ غریب اور امیر کے لیے ایک ہی انصاف ہونا چاہیے تو الیکشن کمیشن دس دن میں سکروٹنی کر دے تحریک انصاف کی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے چیما صاحب جو وزیراعظم صاحب کہہ رہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے تو پاکستان میں تو ایک الیکٹڈ پرائیم میسٹر فانسی بھی بھی لڑک چکا ہے ایک نہیں دو وزیراعظم جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہاتھوں ناہل بھی ہو چکے ہیں تو کیا یہ مطالبہ جائز ہے کہ جی پاکستان میں امیر لوگوں کے لیے یا طاقتور لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور کمزوروں کے لیے اور قانون ہے امیر صاحب یہ مطالبہ ان کا سو فیصد جائز ہے اور اس میں کوئی شک رہی ہے کہ انہی ججز میں سے شاید ایک جج نے جنہوں نے بھوٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا تھا انہوں نے بعد میں اس کو اکنالیج کیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور شاید کسی دباؤ میں یا پریشر میں جو بھی whatever I don't remember it at all لیکن ان باتوں میں بھی کوئی ملاوٹ یا جھوٹ نہیں ہے وزیراعظم صاحب کی کہ ججوں کو فون بھی ہوتے رہے ججوں کو یہ بھی کہا جاتا رہا مجھے وہ یاد ہیں دن جب محترمہ بن عزیر بھوٹو صاحبہ دن میں تین تین پیشیاں بھگتی تھی ایک پنڈی ہائی کورٹ میں آتی تھی لاہور جاتی تھی کراچی جاتی تھی اور اس کے بعد یہ سسٹم تو ہوتا رہا ہے جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو یہ کام تو ہوتا رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں وزیراعظم صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ انصاف جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے یقصہ ہونا چاہیے اب میں میں تو سمجھتا ہوں کہ جی یہ ان کی بات سو فیصد جائز ہے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو پاکستانی شہری ہیں سارے جو فسیلیٹی میرا دل کرتا ہے کہ میں ویل کروں وہ عام پاکستانی شہری اس حق سے محروم کیوں رہے اس لیے کوئی شکریہ